السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان تفضل چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجن میڈیا نیٹورک ناظرین کرام ابھی تک ہم دو عالم دین کے پاس جا چکے ہیں جو کہ کل رات میں جو ویڈیو گردش کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ ڈکٹر منظور صاحب کا جو کہ مکتب فکر آلدی سے وابستہ رکھتے ہیں تو اسی سلسلے میں ہم ایک ایسے نوجوان کے پاس آئے ہیں جن کو آئے دن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جن کا نام اسرار احمد ہے دعوت اسلام کے ساتھ منسلک ہے ایک خادم ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان سب سے پہلے ان کا ہی رییکشن ویڈیو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا السلام علیکم صبح صبح ہمارے پاس دریافت وہ ویڈیو ہوا جس پہ آپ نے پھر رییکشن کیا تھا تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے یہ ویڈیو بنایا آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور آپ کا ردیعمل اس پر کیا رہے گا آگے جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر میری رییکشن سے میں یہ کہوں کہ میں رییکشن نہیں بھی دیتا تب بھی یہ چونکہ اولیاء اکرام کی بات ہے اور بالخصوص حضرت شاہ حمدان امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی جن سے ہر کشمیری والیہانہ محبت رکھتا ہے اگر ہم اور آل اولیاء اکرام کی بات کریں تو کسی بھی ولیہ کامل کی بے عدبی اگر کوئی کرتا ہے ان سے دشمنی رکھتا ہے تو ہم کچھ کریں نہ کریں ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالی نے اعلیاء جنگ فرمایا ہے ایسا کام کرنا اللہ تعالی اس پر غضب فرماتا ہے تو ہم کچھ کریں نہ کریں لیکن اللہ تعالی غضب فرماتا ہے ایسے کام پر اور اعلیاء نے جنگ فرمایا ہے دو گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے اعلیاء جنگ فرمایا ہے ایک تو ہے سعود کا گناہ اور دوسرا یہ گناہ کہ اللہ کے ولی کی توہین کی جائے اس کے ساتھ دشمنی رکھی جائے لہٰذا اللہ تعالیٰ جب اس کو پسند نہیں فرماتا تو ہم کیسے برداشت کریں گے پاتا اگر سو شای حمدان آئیس یمو یور اسلام اون اس مسلمان بنے یک ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ایک کفرستان تھا مگر ان کے صدقے ہم مسلمان بنے ہیں یہ ہرگز قابل برداشت نہیں ہے تو اگر ان اس ویڈیو کی ہم بات کریں تو اس میں میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان ولی کاملوں سے کام لیا جو بدتی تھے یہ بالکل بات ہی غلط ہے بنیادی اعتبار سے بات ہی غلط ہے یعنی ایک تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں سے کام لیا ٹھیک ہے تو درست ہے لیکن یہ کہنا کہ وہی بزرگ بدعتی تھا یا اس کے عقید میں خرابی تھی تو پہلا یہ کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوئی نہیں سکتا لہٰذا یہ بالکل بنیادی بات غلط ہے اگر ہم کسی کو اللہ کا ولی ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب خودی ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھتے ہیں تو جس کے عقیدے میں خرابی ہوگی وہ تو خدا کا محبوب ہوئی نہیں سکتا بلکہ ان پر خدا کا غضب ہوتا ہے اور بدعاتی یعنی گمرہ جو ہوتا ہے یہ دوزخ والوں کے کتے ہوتے ہیں اس طرح کی آپ کو روایتیں ملیں گی یعنی ان پر اللہ تعالی غزب فرماتا ہے اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان سے خدا محبت فرماتا ہے تو یہ ہونے سکتا کہ ایک ہی بندہ خدا کا محبوب بھی ہو اور خدا کا مبغوظ بھی ہو ایک ہی بندے پر خدا کی انعامات بھی ہو رہے ہوں اور اسی پر ماذا اللہ دوزخ کی بھی وعید ہو تو یہ بالکل لوگوں کے عقائد پر حملہ ہے ان کا بنیادی کنسپٹ اولیاء اکرام کے مطالق خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر اس وقت ہر ایک کشمیر مضمت کر رہا ہے بلکہ ہر ایک مسلمان کا دل زخمی ہے کیونکہ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کہاں وقتی ہے کہاں کوئی شروع کرتے ہیں اس متعلق تیسکات یہ مصنی یوتا احسان آئیس اگر دنیاوی طور پر بھی ہم پر کوئی معمولی احسان بھی کرے نا ہم اس کے مشکور رہتے ہیں مگر یوس احسان شاہ حمدانان ایسپیٹ کور ہمیں ایمان دیا ہے اللہ نے ان کے صدقے ہمیں اسلام کی دولت دی یہ بہت بڑا احسان ہے بجائی یہ کہ ہم ان کی تعریف کرتے ان کی شان لوگوں میں بیان کرتے اس کا بلکہ تیسکات یہ بہت 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 قابل مضمت بات ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور ہر ایک مسلمان ہر ایک مسلمان اس کی مضمت کرتا ہے بات اگر اہل سنت والجماعت کی علمائی علمائی کراموں کی کرے کل رات سے جبکہ یہ گردش کر رہا تھا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو ابھی تک ہمارے کسی عالم دین کا ایسا کوئی رییکشن نہیں آیا جبکہ آپ نے کل رات میں اس کا رییکشن ویڈیو دے دیا ایسا کیوں ہو رہا ہے انشاءاللہ اس پر علمائی کرام بات کریں گے ظاہر سی بات ہے اس پر کوئی چھوپ نہیں بیٹھ سکتا علماء بھی بات کریں گے دیگر مسلمان بھی بات کریں گے اب انشاءاللہ ہم انتظار بھی کر رہے ہیں جو ہمارے معتبر علمائی کرام ہیں اس پر ضرور گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا اگر نوجوانوں کی بات کرے جو آپ کے ساتھ منسلک ہے اگلے بار اگر ایسا ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا آپ کا ردی عمل کیا رہے گا اور جو یہ ویڈیو بھی چل رہا ہے اس کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے کہ کل اگر ہم کوئی کاروائی اس پر کریں گے کیونکہ انہوں نے بے عدبی کی ہے ہمارے اولیاء کرام کے شان میں تو کیا ریاکشن رہے گا کل آپ کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اس میں میں کیا کہوں یہ تو ہر ایک مسلمان کے اپنی ذمہ داری ہے اب یہ نوجوان ہے بچہ ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے اللہ تعالی نے ایمان ہمیں دیا ہے ہمیں ان اولیاء کرام کے ساتھ ایمانی رشتہ ہے یعنی آپ اندازہ لگانے آپ کے یا کسی کے والدین کو کوئی برا کہتا ہے کسی کے والدین کو کوئی کہے گا یا اس کا باپ گھم رہا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا یہ ایک ایمانی تعلق ہے اللہ کے ولی کے ساتھ انہوں نے حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ تعالی کی بے عدبی گستاخی کی ہے اس پر ہر ایک ایمان والی کو خودی صدمہ ہونا چاہیے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسے جرت کل کرتا ہے تو یہ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خود ہی اس کے خلاف آواز کھڑا کرے وہ کسی کا انتظار نہ کرے کہ فلان بات کرے گا تو میں کروں گا اللہ کے بندے آپ پر اپنی ذمہ داری ہیں آپ ایمان والے ہو آپ کے والد کو کوئی برا بلا بولتا ہے آپ انتظار نہیں کرتے کہ فلان مجھے کہے گا تو میں کہوں گا آپ کو پتا ہے کہ نہیں اس نے میرے والد کی بیعت بھی کی ہے میں اس کو جواب دوں گا تو آپ کو اپنی دلی محبت ہے اللہ کے ولی سے تو یہ آپ کی خود کی ذمہ داری بن جاتی ہے اس وقت کہ آپ اس پر قدم اٹھائیں آواز اٹھائیں یا قانونی کاروائی ہو سکے تو وہ کروائیں ظاہر سی بات ہے یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر قانونی کاروائی کی بات کریں لازٹ ٹائم آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر پچھلی بار ایک ویڈیو گردش کر رہا تھا جس نے حضرت سید سعید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاکی کی تھی ویڈیو پر پھر کچھ دن بعد سرکار نے یا انتظامیہ نے اس پر قانونی کاروائی کی تھی کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پر اس شخص پر بھی انتظامیہ یا جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پر قانونی کاروائی کریں کیونکہ یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں پچھلی بار بھی جیسا اس بندے نے اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو قابل تحسین قدم اٹھایا تھا اس وقت سرکار نے کہ اس کے خلاف قانونی کاروائی کی اور بے شک اس وقت بھی وہی کام ہوا ہے تو اس پر بھی قانون کو کاروائی کرنی چاہیے ظاہر سی بات ہے اس طرح کے بیانات دینے سے امن میں خلل پڑتا ہے لوگ اس سے مشتہل ہوتے ہیں حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں یا فساد اٹھ سکتا ہے فتنہ پھیل سکتا ہے تو امن میں یہ خلل ڈالتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس پر قانون کو تو کاروائی کرنی ہی کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے لاسٹ میں کیا میسیج رہے گا لوگوں کے لئے دیکھیں میرا میسیج کیا رہے گا قرآن و حدیث میں جو میسیج ہمیں ملتا ہے اولیاء کرام سے متعلق ہمیں اسی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ان ولیوں کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے آپ دیکھیں گے قرآن کی سورتیں ہیں تو سورہ لقمان ہے یہ اللہ کے ولی تھے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم ہے یہ ولیہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ان سے بہت محبت فرماتا ہے تو پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں بھی ان اولیاء کرام سے بہت محبت کرنی چاہیے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ہمیں ان کی ہر طرح کی بے عدبی سے بچنا چاہیے اور یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اولیاء کرام کی بے عدبی کرنا یہ مرتے وقت ایمان صلب ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے یعنی ایمان اس شخص کا تباہ ہو سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے اس پر واقعات بھی گواہ ہیں ابن سکہ ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان کے وقت کا تھا بہت علم حاصل کیا لیکن اس نے ایک اللہ کے ولی کی بے عدبی کی تھی جس کے نتیجے میں مرنے سے پہلے اس کا ایمان صلب کر لیا گیا لہٰذا ہمیں چونکہ ایمان کے ساتھ مرنا ہے ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو بغیر ایمان کو یہ جنت میں جا نہیں سکتا اگر یہ ایمان صلب ہوا ختم ہوا تو جنت میں نہیں جا سکتے اور اس ایمان کے صلب ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی ولی کی بے عدبی ہو جائے جس سے بھی اس طرح کا کوئی کام سرزد ہو اس پر لازمے اللہ سے معافی مانگے اور ان اولیاء اکرام کی تعظیم وجہ لائے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کی پرہزگاری سے ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو خدا کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے معاذ اللہ مشرک ہو جاتا ہے بلکہ فرمایا کہ یہ دلوں کی پرہزگاری سے ہے اور اللہ کے شاعر اللہ کی نشانیاں یہ اولیاء اکرام بھی ہیں علماء کاملین بھی یہ بھی خدا کی نشانیاں ہیں قرآن پاک میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جس مقام سے گزری صفا مروہ سے اللہ نے اس صفا مروہ کو بھی شاعر اللہ فرمایا تو جب اللہ کے ولی کے قدم کسی چیز سے لگے وہ خدا کی نشانی بن جائے تو خدا کا ولی پھر کیا مرتبہ رکھتا ہوگا تو پھر جب شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم ہوگا اس سے ہمیں خود ہی سمجھنا چاہے کہ ہمیں اللہ کے ولی کی تعظیم کا حکم بھی دیا جا رہا ہے لہٰذا یہی میسج ہے کہ ہم سب کو چاہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرے جو انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بنے گا آپ کا بہت بہت شکریہ نتی ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھے ایک کشمیر کے طالب علم اسرار احمد صاحب جو کہ یہ دینی خادم بھی ہے تو آپ دیکھ رہے تھے انہوں نے اس طرح ویڈیو کا جو رییکشن دیا تھا اس سے پہلے اسی لئے ہم ان کے گھر پہ آئے ان سے بات کرنے تو دیکھتے ہیں آگے جا کے ہمارے متحد علماء اہل سنت کیا کاروائی کریں گی یا صدر جمعہ تعالی حدیث اس پہ کیا کاروائی کرے گی یا ہماری انتظامیہ کیا کاروائی کرے گی بنے رہیے کیجن میڈیا نیٹورک کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ